سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ایک بڑے لیول پر ملک گیر سطح پر پروٹیس بھی ہے سٹرائک بھی ہے لیکن اس کے باوجود مارکٹ نے خاصہ بہتر پرفارن کیا اب دیکھنا ہے کہ آنے والا یہ ہفتے کا جو اختتام ہے جو ابھی اگلے کاروباری روز ہیں وہ مارکٹ کو کس حد تک اوپر لے جانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور مارکٹ سے مزید کتنی پوزیٹف خبریں سامنے آ سکتی ہیں لیکن اب کچھ پوزیٹف خبریں نشکاری کو لے کر آروں کی پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے بھی سامنے آ رہی ہیں اور قائمہ کمیٹی براہ نشکاری نے اب قومی ائرلائن یعنی پی آئی اے کی نشکاری کے لیے بولی یکم اکتوبر دوہزار چوبیس کو کرنے کی تجویز دی ہے رکنے قومی اسمبلی فاروق ستار کی زیر صدارت اجلاس ہوا اور قائمہ کمیٹی براہ نشکاری کے اجلاس میں پی آئی اے کی پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے سیکریٹری پرائیوٹائزیشن ڈیویجن جواد پول نے بریفنگ بھی دی ہے اور بتایا کہ پی آئی اے کی نشکاری یکم اکتوبر دوہزار بیس کو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پی آئی اے کی پرائیوٹائزیشن کے لیے جانچ پرتال کا جو عمل ہے وہ ستمبر میں یعنی اگلے ماہ مکمل ہو جائے گا اور بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ پی آئی اے نے پچھلے آٹھ سالوں میں پانچ سو عرب کا نقصان کیا ہے صرف اگر پچھلے ایک سال کی بات کر لیں تو اسی عرب روپے کا نقصان یا خسارہ پی آئی اے کو اٹھانا پڑا ہے اور پی آئی اے کے ذمہ ابھی بھی مجموعی طور پر آٹھ سو پچیس عرب روپے کی ادائیگیاں ہیں جو پی آئی اے نے مختلف مد میں مختلف اداروں کو کرنی ہے ابنی جی ڈیویجن حکام نے کمیٹی کو یہ بتایا کہ پی آئی اے کی نشکاری میں کسی بینل اقوامی کمپنی نے حصہ نہیں لیا اور کمیٹی کے ارکان نے سفارش کی ہے کہ حکومت پی آئی اے کے بڑے نقصان کے ذمہ داروں کے خلاف فوری طور پر کاروائی بھی کرے اس پر کمیٹی رکن سہر کامران جو اس میں موجود تھیں اجلاس میں انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید بیوروکریسی کی بھی پرائیوٹائزیشن کا وقت آگیا ہے دوران اجلاس سیکیرٹی ڈیویجن نے جواد پول کا کہنا تھا کہ پی آئی اے کے ملازمین کو نشکاری کے تین سال کے دوران ملازمت پر رکھنے کی تجویز ہے اب نشکاری کے تین سال بعد ملازمین کو پیکج دے کر ریٹائر کیا جا سکے گا اس پر بڑی گفت اور فاروق ستار صاحب جو خود اس کمیٹی کے چیئرمن بھی ہیں ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ کم از کم پانچ سال تک پی آئی اے کے ملازمین کو برقرار رکھا جائے اور ائر لائن یونین کو شامل کیا جائے فاروق ستار صاحب خود ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم گیم پاکستان کے سینئر آنما بھی ہیں لیکن ابھی جو ہم ان سے گفتو کریں گے چیئرمن سٹینڈنگ کمیٹی پرائیوٹائزیشن کے طور پر کریں گے تو فاروق صاحب بہت شکریہ سر پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا اب یہ پانچ سال تک آپ ملازمین کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو بحال رکھا جائے اس کا مطلب ان کو تنخواہیں بھی ملتی رہیں تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ پی آئی اے پر تو پھر یہ بوجھ پانچ سال تک برقرار رہے گا اس کو کیسے پی آئی اے برداشت کر سکے گا دیکھیں میں نے اور کمیٹی نے ہم سب نے جو یہ ایک مشورہ دیا ہے اور ہم نے پی آئی اے کے ملازمین سے بات کی ہے ظاہر ان کی مختلف یونین چاہے وہ یونائٹیڈ ورکر ہو چاہے وہ پیپلز یونیٹی ہو چاہے وہ لیگ ہو نا اور تاکہ ملازمین کے لیے یہ آسان نہیں ہے اور ممکن نہیں ہے کہ یہاں نچکاری ہو اور وہاں اگلے روز ان سے کہہ دیا جائے کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ جو ہے وہ کل سے نہ آئے اچھا اور یہ اب جو ملازمین رہے گئے ہیں نا یہ پی آئی اے جو موجودہ حالت میں کام کر رہی ہے نا اس کے لیے تقریباً یہ سارے ملازمین افسران ہو یا جو نیچے کے ون ٹو فور گریٹوں ان کی ضرورت ہے پی آئی کو اب ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ ان کے جو گولن ہینڈ شیک یا وی ایس ایس جو وولنٹری ریٹائرمنٹ اسکیم ہوتی تھی نا وہ ہو گئی ہے جتنے لوگوں کو جانا تھا وہ پہلے ہی چلے گئے انہوں نے وہ اسکیم سے نکلنا تھا وہ چلے گئے تو میرے خواہل میں اب اتنی جلدی کسی جو نیچی شعبے میں جو بھی کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں جو پریف اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے مجھے امیر ہے کہ جب تین سال تک کے لیے یہ جو پرائیوڈائزیشن کمیشن ہے اور جو کابینات کی کمیٹی ہے وفاقی حکومت کی جو کمیٹی ہے ان سب نے تین سال کہا ہے تو ہم نے اس میں ایک مشہرہ یہ دیا کہ دیکھیں جو پچپن سال سے بڑی عمر کے ہو نا ان کے لیے شاید تین سال شاید سوٹ کریں کہ ان کو ان کی ویسے بھی ریٹائرمنٹ پانچ سالوں میں ہے تو ان کے لیے آپ پانچ سال نہ رکھیں چار سال کر دیں جو پچاس سے پچپن ہو ان کے لیے ڈیفرنٹ سلائب کر دیں ان کے لیے تولہ سے ساڑھے چار سال کر دیں اور جو پہتالیس سے پچاس ہوں ان کے لیے آپ پانچ سال کر دیں تو دیکھیں پہتالیس والے کو کہیں گے لیکن تین سال میں چلا جائے تو ذرا زیادتی ہوگی کیونکہ اس نے اپنا کیریئر شروع کیا ہے وہ کام کر رہا آپ کے ادارے کو مضبوط اور مستحقم کر رہا ہے اور ادارہ جو ہے وہ اخراجات کیوں بڑے ہیں کردے کیوں لینے پڑے اور کہاں ادائیہ نہیں ہوئی ہے اور اس میں تین سالوں میں جو مہنگائی جو بے تہاشہ ہوئی اور جو انٹرس ریٹ مارک اپ جو بائیس چوبیس سریعت ہو گیا اس کی بھی رمار شامل ہے نا بھائی یہ جو پانچ سو ارب روپیہ جو آٹھ سال میں جو کردہ بڑھ گیا تو اس میں سے یہ آخری تین سال کو اب لگانے حساب تو تو سیدھا سیدھا مارک اپ کی وجہ سے بڑھا ہے نا تو نیچی بینکوں نے اس مارک اپ میں اضافے کی وجہ سے حکومت اور حکومتی اداروں کو کردہ دے کے بہت کمایا ہے اب ان نیچی بینکوں کے ساتھ تقریباً چھے سو ارب روپیہ کی ادائی کی پر بات چیت ہو گئی ہے کہ اس کی ریس سیڈولنگ بھی ہو رہی ہے ریس سیڈول ہو رہا ہے وہ بڑھا اس کی جو مارک اپ ریٹے وہ چوبیس ریسے تھا بائیس اور اب چترہ پڑا گیا تو اس سے بھی کم ہو کے ریس سیڈول ہو گیا تو چھے سو ارب روپیہ تو جو ہے وہ ہولڈنگ کمپنی کو دے دیا گیا جو کہ اس نسکاری کا حصہ نہیں ہے نسکاری میں صرف دو سو ارب روپیہ کا خرقہ پاسوان ہو رہا ہے اور ان کے لیے بھی یہی سہولت ہو گی تو میرے خیال میں جس کمپنی کو بھی دیا جائے گا چاہے وہ پی آئی اے کے پاس خود رہے جو وفا کی حکومت کے پاس اور جو دو سو ارب روپیہ جو میجی شعبے کو خرقہ دیا جائے گا تو اس کی بھی بڑی واپسی آسان شرائط یہ جو آپ لوگ کی پانچ سال والی تجویز ہے تو اس پر جو بولی دہندگان ہیں جو پارٹیسپنٹس ہیں جو خریدار ہیں ان کا اس وقت مونڈ کیا ہے یہ میوچول کنسنسز ہوگا یا پھر یہ کمیٹی کے پاس آپ کی یہ استحقاق یہ اختیار منڈیٹ موجود ہے کہ آپ ان سے یہ بات منوا سکتے ہیں کہ جی پانچ سال تک آپ نے اس ایج کیٹیگری کے لوگوں کو رکھنا ہی رکھنا ہے دیکھیں ہم نے تو یہ دباؤ پورا رکھا ہے اور ہم بھی پارلیمان کا حصہ ہے اور یہ مونڈیٹرنگ کمیٹی بنتی اسی لیے ہے کہ سارا کا سارا یہ جو پوتائیاں رہی نا اہلی رہی اور جو بھی بے ہیسی کہیں مجرمانہ غفرت کہیں اس میں لوٹ مار بھی ہو سکتی ہے یہ ساری چیزوں کو بھی بعد دردہ آپ کوئی کمیشن بنا کے کہ آخر ذمہ داری کس کی ہے یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ یہ آٹھ کالوں میں جو نیزکاری کا عمل 2015 میں روک دیا تو اس کے روکنے سے آٹھ سو عرب کا مزید نقصان ہو گیا تو اس چیز کا بھی اور پھر کس نے کرپشن کی کس نے لوٹ مار کی کس نے بیجا اخراجات اور بیجا صرفہ تو یہ ساری باتیں بھی ہیں لیکن یہ الگ ہو یہ اب ہم مزید اگر اب یہ عمل رکتا ہے تو اس سے مزید نقصان ہوگا پومی خزانے کو اور پی آئی اے کے اوپر مزید بوجھ بڑھ جائے گا یہ بڑا اچھا کام کیا ہے کہ چھے سو عرب روپے کمپنی کو یہ کردہ ہوتا ہے اور دو سو عرب جو کمپنی اسے پی آئی اے کو خریدے گی وہ دے گی اور دونوں کے لئے آسان چرائے تھے بینکوں میں ریشیڈلی کو یہ انٹرس دیٹ یا مارک اپ ریٹ کم کر دیا گیا ہے یعنی اس کردے کی واپسی کا اگر میں کہوں کہ بارہ فیسر کر دیا گیا تو میرے خال میں یہ بارہ کھائے گا آپ سمجھ رہے ہیں میرے اور اسی لئے ہم نے کہا کہ جب یہ آسان چیزیں آپ کے لئے کی گئی ہیں تو جو کمپنیاں آ رہی ہیں جو فریق آ رہے ہیں وہ بھی اب ملازمین جن کا قصور نہیں ہے کیا یہ کوئی یہاں تک پہنچانے کا یہ جو ون ٹو فور گروپ ہے یا اس سے اوپر ان کا قصور نہیں ہے یہ اوورال پالیسی کا قصور ہے اوورال انکومپیٹنسی ہے اوورال مینجمنٹ کا کہیں قصور ہو سکتا ہے تو میرے خال میں یہ سارا ملازمین سے وصول نہ کہے جائے اس کا نقصان اور فرق صاحب یہ جس کا ماضی میں جو جو قصور رہا ہے چاہے وہ کرپشن کی مد میں ہو یا بد نیتی کی مد میں ہو یا وہ کمی خامی ہو کو تاہی ہو اس کا تائین کیا جائے گا یا یکم اکتوبر کے بعد جب پرائیوڈائزیشن ہو جائے گی تو سب بس اس کو بھول جائیں گے چلنجی پرائیوڈائز تو ہوگی آپ آگے کی طرف بڑھیں پیچھے کا اعتصاب کرنے میں نے کہا ہے اس آٹھ سو عرب روپے کے کرزے میں کس کا زیادہ قصور ہے جو یہ آٹھ سو عرب کا قرضہ آگیا ہے پی آئی اے پہ یہ ہونا تو چاہیے تاکہ ہم اپنی حسنی میں بھی ایک دیکلی تو کریں کہ ہمارا قصور پالیسی لیول پہ زیادہ ہے ہمارا قصور مینجمنٹ لیول پہ زیادہ ہے ہمارا قصور امپلیمنٹیشن لیول پہ زیادہ ہے اور کچھ ہاری آس کا دوش ہے ہمارے مجموعی معیشت اس کا دخل ہے مہنگائی بیروزداری اور جس طرح قیمتیں بڑی ہیں یہ ساری چیزوں کا حصہ برقصور ہے یہ آنا چاہیے تاکہ پھر آگے ہم اسی لیاز سے اپنی حصلا کر سکیں یہ بھی ہم نے ریکمنٹ کیا ہے ہم ریکمنٹ کر سکتے ہیں اچھا ریکمنٹ کر سکتے ہیں یہ ہم نے پوچھنا چاہ رہا ہے اگلے سوال یہ کمیٹی کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ فورمیشن میں اپنا کردار عددہ کر سکے ایسے ہی کسی کمیشن کا چونکہ ایک بڑا شاندار مازی رہا ہے پی آئیے کا سکسٹیز سیونٹیز اور ایٹیز میں تو دیکھیں ہم نے تو ایکسیس مانگی ہے کہ جو کابینہ کی سی سی او پی آئیے کا کیابینٹ کمیٹی برائی پرائیوٹیزیشن بزرہ کی ہم نے ایکسیس مانگی ان کے ساتھ بیٹ کر ہم چاہتے ہیں پی آئیے نہیں ایچ بی ایف سی اور ایچ بی ایف سی کے لئے ہاؤس بیلنگ پائننس کے لئے ہم نے کہا ہے کہ اگر یہ پروفیٹیبل ادارہ گوزے تین چار سالوں میں سے بہت ریکارڈ توڑ پروفیٹ بنایا ہے تو دیکھا جائے کہ یہ قرضے لے کر قرضے واپس کر کے یہ پروفیٹ بنا رہے ہیں جو چالیس پیسد ہے یا سٹارٹ پیسد ریال ہاؤس پائننس کو انہوں نے انویس کیا تو میں نے اس کا بریک اپ مانگا ہے اپنی کمیٹی کے لئے تو اصل میں اگر یہ واقعی منافع ہاؤسنگ سے ہوا ہے تو پھر تو اصولاً کسی تارے کو پرائیوٹائز نہیں ہونا چاہی ایچ بی ایف سی کو ہم نے یہ نہیں کہا ہم نے کہا ہم نے مزید معلومات دے اور مزید معلومات اس کے منافع یہ جو صورت ہے وہ انٹرس پر انٹرس ہے یعنی جو انٹرس دے کر انٹرس کمہ رہے ہیں وہ یا یہ کہ یہ ریل ہاؤس میں انہوں نے انویس کی اور وہاں سے انہوں نے وصولی کی اور انہیں منافع ہوا اگر یہ آجا ہے تو ہم نے کمیٹی نیکسز مانگی پچھلے ایک سال میں جو پی آئی اے کے نقصان کا ایک تخمینہ سامنے آیا وہ اسی عرب کا ہے تو اس کی پرائیوٹائزیشن کا مطلب سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ اگلے ایک سال میں چاہے منافع میں جائے پی آئی اے یا نقصان میں جائے یہ عربوں کا جو نقصان ہو رہا ہے یہ پاکستان کی معیشت پڑنی پڑنی پڑے گا پاکستان کے خزانے پڑنی پڑنی پڑے گا اس پرائیوٹ پڑنی پڑے گا جو اس کو خریدے گی یہ لیجی شعب پر جائے گا اس کی عرب کمائن نہیں کہہ سکتا لیکن جو دو سو عرب روپے جو پاسوان ہوں گے اس کی ریلیف مل جائے گی اور جو چھ سو عرب روپے ہولڈنگ کمپنی کو دینے وہ روزویلڈ ہوتل انشاءاللہ اللہ کرے اس کی دیو ڈیلیجنس صحیح ہے اس کے لئے فائننشل ایڈوائزر مقرر ہو گیا ہم ساری جو نچکاری کا عمل ہے چوبیس انٹیوٹیز کا جیسے جیسے وہ آگے بڑھا ہے ہم کمیٹی پندرہ روزہ ہر پندرہ روز میں میٹنگ کر کے کالوپ لیتے رہیں گے اور نظر رکھیں گے تو اس وقت ہماری نظر کیا یہ پر ہے روزویل کی نچکاری پر ہے اور ایج بی ایسی کی نچکاری پر ہے اور یہ نچکاری کے عمل میں جس کو بھی یہ سوپا جائے گا انتظام وہ سب نیجی جو کمپنیز ہیں وہ سب لوکل ہی ہیں پاکستانی ہیں اس میں کوئی انٹرنیشنل بگ پلیئر شامل نہیں ہے دیکھیں میں اس کا یہ چیزیں شاید آپ کے سامنے نہ رہا سکوں لیکن ہاں انٹرنیشنل اتنی نہیں ہیں لیکن کہیں نہ کہیں پیچھے سے انٹرنیشنل بھی ہے کہیں نہ کہیں تو یہ میں بتا سکتا ہوں لیکن اب کس کی بیڈ یکم اکتوبر کو فنننچل جو ہے وہ قابل خبور ہوگی اور یہ لائیو سٹریم پر ہمیں یقین دلا گیا ہم نے کہا تھا شفاف یہ تو لگ رہا ہے کہ اب اس شفاف یہ تو قائم کیا جائے گا اور اس کو پورے پاکستان دیکھ سکتا ہے وہ دیا جائے گا زوم جو لائیو سٹریم کا جو کوڑ ہوگا وہ دیا جائے گا لیکن کوئی بھی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے اور شاید ہم بھی تین کمیٹی کے عراقین بھی موجود ہوں اس کی جو یہ فائننشل جو بیٹ لکھ جائے گی اور فاغ صاحب ایک آخری سوال کہ جو عام یوزرز ہیں جو پی آئی اے کو یوز کرنے والے لوگ ہیں جو عام پاکستانی جو اس میں سفر کرتے ہیں ان کے لیے جو سرویسز کی قولیٹی کہ اس کے میار کی گارنٹی کوئی رکھی گئی ہے کہ جب کوئی پرائیوٹ کمپنیز کو لے گی تو وہ اس کے میار جو کم ہی آگئی تھی پچھلے چند سالوں میں میار میں وہ اس کو واپس اسی جگہ پر لے کر آئے گی جو ایک ماضی میں جس طرح ہوا کرتا تھا دیکھیں میں کسی کے سائیڈ نہیں لینا چاہتا لیکن جو پرائیوٹ کمپنیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں بظاہر چھوٹی ضرور ہیں لیکن ان میں اگر ہم کسی ایک کمپنی کا نام لے تو دیکھیں لوگوں نے بدقسمتی بہت دکھتی بات ہے ہمارا قومی استخار تھا ہمارا ایک نیشنل فلیک کیریس اپی آئی ہے جس کو نہ چاہتے ہوئے بھی لیچکاری کے عمل سے گزارنا پڑا اور ہم بھی اس میں ملازمین کے کچھ بنیادی حقوق کے تحفظ کی صرف بات کر سکتے ہو کر رہے ہیں اور اس کی نگرانی کریں کہ شفاف یہ تو لیکن دیکھیں نا آپ خود دیکھیں کہ پی آئی اے میں اب بہت سارے لوگوں نے سفر کرنا معذرت کے ساتھ بند کر دیا انہوں نے پریفر کیا تھا سہرین کو اور ائر بلو کو پھر پتا جانا کہ سہرین اور ائر بلو سے بھی زیادہ کر پنکسیولیٹی ہے تو فلائی جینا کی ہے تو فلائی جینا میں اب مجھے لگتا ہے کہ لوگ زیادہ پریفر کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں اس کی تحقیقات آپ کر لیجے گا اس میں فلائی صاحب ظاہر ہے کہ وہ جو کرائیوں کا ایک فرق ہے وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ چونکہ ہر بندہ مہنگائی سے پریشان ہے جس کو جہاں ایک سستی و میاری سروس ملتی ہے تو وہ فالان اس کو اڈاوپ کرتا ہے دیکھیں پنکسیولیٹی ہو پہلی چیز اور اس کی جو ہے نا کرائی ریلیٹیبلی کام ہو پمپٹیشن ہو تو لوگ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ انہیں چوئیس ملے کہ وہ چاہے کہ اس سے سفر کریں اس سے سفر کریں پوری دنیا میں ہے اللہ کرے کہ یہ کلیکٹرک کے معاملے میں بھی کوئی انٹرنیشنل یا نیشنل لیول پر اس طرح ابھی کوئی پارٹی آئی نہیں ہے ورنہ اس کی لائسنس رینیوئنگ میں جسٹی ویشن میں جو موجودہ گروپ ہے ابراج یا ان کے جو بچے بچے میں جو یہ کر رہے ہیں کام تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے ایک خلاف اور رکاوٹ نہیں ہے آئیں لوگ نیشنل لیول پر کمپنیاں آنی چاہیے بننی چاہیے تاکہ تسٹیویشن میں بھی لوگوں کو چوائش ملنی چاہیے اسی طرح اس پاکستان کی معیشت کو جو خدمات دینے والے ادارے ہیں چاہے وہ پی آئی اے ہوں چاہے وہ قرضہ دینے والا ایج بی ہاؤزنگ قرضہ چاہے وہ پاور سپلائی الیکٹرسٹی سپلائی کا اب یہ ادھر کمپیٹیشن ہوگا لوگ آئیں گے تو اس میں کمپیٹیشن سے لوگوں کو ریلیف نہیں جائے بلکل یہ کمپیٹیشن پر حضوری ہے بس آخر میں فارق صاحب بتا دیا گا کہ اب یہ منتقی انجام تک پہنچنے جا رہا ہے یہ پی آئی اے کا چپٹرہ بھی اس اکٹوبر میں کلوز ہو جائے گا چونکہ یہ بہت ڈیلے ہو چکا ہے اب فردر ڈیلے نہیں ہونے دیں گے آپ لوگ اس کو دیکھیں ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ڈیلے ہونے دے نہ ہونے دے وقت پر ساری چیزوں میں بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ کہ کجلے تمہیں کام خراب بھی نہ ہو اور ڈیو ڈیلیجنس صحیح ہوئی ہو جو کی ہے تو ہمیں اس پہ کیونکہ ہم نے اس کی تفصیل میں نہیں گئے لیکن ہمارے سامنے آ گیا تھا کہ اب اتنی کمپییاں پری کالیفائی کی گئی ہیں ٹیکنیکل پروپوزل کے بعد آٹھ میں سے چاہید چھے کمپییاں وہ چھے کمپییاں چاہید پاننچلی اب آئیں گی کمپیٹیشن یہ مجھے کہنا نہیں چاہتا لیکن مجھے آپ کو بتانا پڑا آپ نے پوچھا تو لیکن اس کو ذرا اتنا زیادہ پبلیسائز نہ کریں جو کمپییاں کی ہیں ان کو آنے دیں اب اس میں بھی ٹرانسپیرنسی رہنی چاہیے ان کا مقابلہ ہونا چاہیے اور مسابقات اور مقابلہ کوئی اجارہ داری کا وہ نہیں آنا چاہیے تو میرے خواہد میں اس کو جانے دیں اور مجھے لگتا ہے کہ پہلی اکتوبر کو یہ ہو جائے گا چھیک ہے چلیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سینئر رانوما چیرمن سٹیننگ کمیٹی پریوٹائزیشن ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب امید ہے کہ اکتوبر میں یہ معاملہ اپنے ایک منطق کی انجام تک پہنچ جائے گا بڑی کمپنیز اس وقت آ رہی ہیں جو کہ پی آئی اے کو خریدنا چاہتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی کمپنی اس ڈیل میں کامیاب ہو پاتی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ اور اہم موضوعات پر بات کریں گے ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں بڑے بڑے پیداوار ایونٹس بڑے بڑے انٹرنیشنل پلیئرز جو کہ گاڑیوں کی کمپنیز ہیں مختلف ٹریکٹر کے برینڈز ہیں وہ اس وقت اپنے اپنے پلانٹس کو بند کر رہے ہیں اور اس کی وجہ ظاہر کہ انہیں اس وقت پاکستان میں جو ایز اوپ ڈوئنگ بزنس ہے وہ جو ایک مطلوبہ انوارمنٹ ہوتا ہے وہ بہ آسانی نہیں مل پا رہا اور ریسنٹلی جو خبر آئی ہے ملک ٹریکٹر کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے بھی اب مایوس کون حکومتی رویے پر اپنے پلانٹس کو بند کر دیا ہے اس کی وجہات کیا ہیں اور کیا یہ ایک کلوقتی فیصلہ ہے یا پھر یہ کچھ مدد کے لیے اس کو بند کیا ہے راہیل ازغر صاحب سی او اے ملک ٹریکٹر کے محصول راہیل صاحب بہت شکریہ پرگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا یہ کیا مسائل آ رہے ہیں اس وقت آپ کو اپنی جنریشن میں اور اس پلانٹ کو چلانے میں یہ بند ہونے کی وجہات کیا ہیں اچھا جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس اہم موضوع کو اٹھایا اور آپ اس پہ بات کر رہے ہیں اور ہمیں بولنے کا موقع دیا ٹریکٹر جو ہے ہمارا پرادکٹ ٹریکٹر وہ صرف ایک لگشری پرادکٹ نہیں ہے بلکہ ملک کی معیشت کے لیے بہت ہی ایک ایسینچل بہت ضروری پرادکٹ ہے اس لیے کہ اس سے ظاہر ہے کہ جو ہماری ذری جو انکم ہے اس کا یہ حصہ ہے ہماری جو فارمرز ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے کام کے لیے اپنے پیداوار کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں تو ابھی جو سیچویشن جو چل رہی ہے وہ میں ذرا تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا آپ کو بتانے کے لیے یہ ٹریکٹر جو ہے وہ اس میں جو سیلز ٹیکس ہے وہ یہ جون دو ہزار چوبیس تک جو تھا یہ ایکزمٹ تھا سیلز ٹیکس نہیں تھا لیکن جو ابھی یہ بجٹ جو پاس کیا گیا ہے اس میں دس فیصد کا سیلز ٹیکس اس پہ لگا دیا گیا ہے اس سے پہلے بھی دو ہزار جون دو ہزار بائیس تک جو تھا یہ اس پہ سیلز ٹیکس تھا جو کہ پانچ پرسنٹ تھا اب جو سٹینڈرڈ ریٹ جو سیلز ٹیکس کا ہے جس پہ ہم جو جو خریداری کرتے ہیں جو ہم پرزے خریدتے ہیں وہ اٹھارہ پرسنٹ ہے تو ہم اٹھارہ پرسنٹ کے پرزے خرید کے وہ جو ہے وہ ہمیں ایک ایک نقصان ہوتا ہے تو ہمیں وہ اس کا ری فنڈ ہمیں کلیم کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ سے تو یہ سلسلہ جو تھا یہ پہلے بھی دو ہزار بائیس سے پہلے بھی یہ چلتا رہا تھا کہ ہم اپنے پروڈکس جو ہے وہ ریڈیوش ریٹ آف سیلز ٹیکس پہ بیچتے تھے اور جو 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 دفرنس تھا وہ گورنمنٹ سے کلیم ہو جاتا تھا لیکن دو ہزار بیس اکیس کے وقت یہ ایف بی آر نے ری فنڈ دینے بند کر دیے تھے اور اس کی کئی وجہات تھیں جو بطلب جس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی لیکن بہرحال وہ ری فنڈ جو ہے وہ نہیں دیا تو اس کی وجہ سے ہمارا ری فنڈ کا اماؤنٹ جو ہے وہ جمع ہوتا گیا تو ابھی اس وقت بھی ہمارا جو چھے عرب روپیہ تقریبا ہماری کمپنی کا جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے جو ہمیں نہیں مل رہا اب جب سے یہ سیلس ایکس دوبارہ سے جب یہ نافذ کیا گیا ہے تو اس میں اب دس پرسنٹ پہ ہمیں بیچنا ہے اور اٹھارہ پرسنٹ پہ خریدنا ہے تو ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں بتایا جائے کہ ری فنڈ کا جو سلسلہ ہے یا جو پروسیس ہے وہ کیا ہوگا تو بے شمار ہم نے خط لکھے اور ہم نے ملاقاتیں کی لیکن اب تک ہمیں وہ جو پروسیس ہے وہ ڈیفائن نہیں کیا گیا ٹھیک ہے تو ایک تو تو رائزہ بیوی تو تیاری گا کہ یہ خط کے اس ڈپارٹمنٹ کو آپ لوگوں نے لکھے اور آپ کا جو دنیادی ایشو ہے جو زیادہ جلدی ہو سکتا ہے معاملہ حل وہ ری فنڈ کو دوبارہ سے بحال کیا جائے یا پھر ظاہرہ اس ٹیکس کو واپس لینا تو شاید بہت مشکل ہو اور اگلے بجٹ تک اس کے لیے انتظار ہی کرنا پڑے جی دیکھیں بس ری فنڈ کا سوال ہے کہ ری فنڈ اچھا ایک ایک اور ایشو بھی ہے جو کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دو ہزار بائیس میں مطلب دو ہزار بیس تک تو ہمیں ری فنڈ ملتا رہا ہے اس کے بعد پھر ایف بی آر جو ہے جو جو گورنٹ کی جو آہ ادارہ ہے اس نے ایک کنڈیشن لگا لی کہ جو فارمر ہوگا جو کے ذریعہ استعمال کے لیے اگر ٹیکٹر کو یوز کرے گا تو اس پہ تو آپ جو ہے وہ ریڈیوس ریٹ آف ٹیکس لگا سکتے ہیں لیکن اگر کسی اور پرپرس کے لیے ٹیکٹر استعمال ہوگا تو اس کے لیے پھر ریٹ آف ٹیکس جو ہے وہ اٹھارہ پرسنٹ ہونا چاہیے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی کمفیوزنگ تھا اس ٹائم پہ اس لیے کہ ہم تو ٹیکٹر بیشتے ہیں ہم اس کی یوسیج کو ڈیٹرمن تو نہیں کر سکتے کہ کس کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے جی تو جو ٹیکٹر پھر ہم نے اس کو آور کم کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ جو 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 ڈاکیومنٹس تھے لینڈ ہولڈنگ کے جیسے فرد ملکیت یا اس قسم کی ڈاکیومنٹس تھے وہ ہم نے جمع کرنے شروع کر دیئے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ فارمر ہے لیکن جب ہم نے ری فنڈ اپلائی کیا تو گورنمنٹ نے ایف بی آر نے وہ سارا جو ہمارا کلین تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا اور نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کرنے جتنے بھی ٹریکٹر بیچے ہیں ان پر تو آپ کو اٹھارہ پسینٹ لگانا چاہیے تھا ٹھیک ہے تو ہمیں جو ہے وہ اس پہ انہوں نے فائن بھی کر دیا اور ایک سرچارج انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ہم پہ لگا دیا ٹھیک ہے تو یہ یہ پاسٹ ایکسپیرینس تھا ہمارا پچھلی دفعہ جب سیلز ٹیکس تھا تو ریلز اب ابھی یہ ابھی ری فنڈ بہال ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے پلانٹ زبارہ سے آپریشنل ہو جائیں گے جی ہو جائے گا لیکن ہمیں کلیریفیکیشن چاہیے ہوگی ایف بی آر سے کہ کیا یہ جو ریڈیوس ٹریٹ آف ٹیکس ہے یہ سب کے لیے ہے یا صرف فارمر کے لیے ہے تو ایک دوسرا ہمارا یہ نکتہ ہے تو ہم نے یہ کلیریفیکیشن مانگنے کے لیے ہم نے ایف بی آر کو لیٹر لکھے ہم نے منسٹرز کو لکھے ہم نے کافی لوگوں کو لکھا لیکن ابھی تک کوئی جواب آنی رہا ٹھیک ہے چلے اب جیسے ہی ہمیں امید ہے کہ یہ اس پیٹ فارم سے آپ کی آواز ظاہر ہے ان تک پہنچے گی اور آپ کو وہ ضرور جواب آئے گا اور پھر اس معاملے کو ہم بھی آگے آہ فالو کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ راہیل ازماللہ ٹریکٹرز ہمیں ساتھ موجود تھے اور ظاہر ہے کہ اس وقت پریشان ہر طبقہ یہ اور تاجر بھی اب آج اعتجاج کر رہے ہیں ہرتال کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی کہیں ہرتالے کر چکے ہیں اور جو ان پر جو بڑھتے ہوئے ٹیکسز ہیں اس کے خلاف یہ ہرتال ان کی جانب سے کی گئی ہے جو کہ آج ایک ملک گیر سطح پر کی گئی ہے جاوید شم صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں انجمن تاجر کراشی کے امائے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ جاوید صاحب پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا اب یہ آج بتائیے گا تمام مارکیٹس بند ہیں لیکن یہ ہرتال ایک روزہ اس ہرتال سے آپ کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے یا یہ سلسلہ بھی آگے بھی چلنا ہے چونکہ کئی کوئی ایسے مذاکرات تو ہوتے نظر نہیں آ رہے کہ آپ کے مسئلے کا حل نکلتا ہوا نظر آ رہا دیکھیں ارباب صاحب سرٹیال یہ ہے کہ پاکستان بر کے تاجروں نے مختلف وقتوں میں جو ہے حکومت پاکستان اور ایبی آر کو کاجر دو سسکیمز کے نقصانات اور جو بگلی کے بلو پر لگنے والے ٹیکسس کے معاملاتیں اس حوالے سے آگاہ کیا لیکن کئی ایک ملاقاتوں اور میٹنگز کے باوجود سوائے وقت کے زیادہ کے ایبی آر حکام نے اور حکومت پاکستان کے لوگوں نے کوئی واضح پولیسی اپتائی نہیں ہم نے ایک بات کہی تھی کہ تاجر دو سسکیمز کے جو مندرجات ہیں جس میں ایڈوانس انکم ٹیکس کے اس کے ساتھ جو انہوں نے ویڈولڈنگ ٹیکس کی پابندی لگائی ہے ٹریڈرز کے اوپر اور اس کے ساتھ انہوں نے جو نئے فائلر ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے مہانہ بنیاد پر ایڈوانس انکم ٹیکس جمالک کرانی کی بات کیے وہ ممکن نہیں ہے تاجروں کے لیے لیکن چھوڑا تاجر جو ہوتا ہے وہ اس قسم کے کسی شخص کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا جو اس پورے ڈیٹا کو سنبھالے اور ایڈوانس انکم ٹیکس اس کی پرسیاں ساری چیزیں رکھتے ہیں اچھا اس میں ایک چیز اور آپ کو بتاتے چلیں کہ دیکھیں یہ ویسے تو ایک چھوٹا تاجر جو ہے وہ تاجر دو تسکین کے خلاف نظر آتا ہے لیکن پاکستان کی معیشت کو چلانے کے لیے اب ہمیں ہر تاجر کو ہر دکندار کو جو ہے وہ فائلر ہونا ہے جس کے لیے ہم نے واضح طور پر افدیار اکام سے ہی کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں مارکٹوں میں آئیں ہم شہر کی ہر دکان کو ہر ہر شاپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ فائلر بنائیں گے انکم ٹیکس میں ریسٹ کرائیں گے اور ٹیکس دیں گے اور منیموم ہم نے کہا ہے کہ اس میں دس ہزار روپے آپ سال کا رکھیں انیشل ٹائم پر اور اگر آپ مثال کی طور پورے پاکستان کے ایک وقت میں تین سے چار لاکھ لوگوں کو اگر فائلر بناتے ہیں تو آپ سے پاس تین سے چار عرب روپے کی آمدنی ہوگی ہے چھیک ہے جاوی صاحب سوال یہ کیاں پیدا ہوتا ہے کہ ابھی بھی لوگ اب بننا چار ہیں فائلر بحالتیں مجبوری جب حکومت نے تھوڑا سا ذرا ایک ڈنڈا پکڑا ہے یا تھوڑا شکنجے کو سخت کیا ہے یہ اس سے پہلے یہ والی سوچ کیوں نہیں پناپ رہی تھی تاجروں میں کیوں ہمیشہ تاجر ٹیکس سے بھاگنا چاہتا ہے گورنمنٹ جب بھی کوئی اس طرح کی بات کرتی ہے تو پھر اس ٹائیکس یا اعتجاج یا یہ والی کال سامنے آ جاتی ہیں پھر آپ کی ساری ٹریٹ باڈیز بھی اس وقت متارک ہو جاتی ہیں دیکھیں اس میں ہوتا یہ تھا اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا تھا اور باپ صاحب کے جب بھی تو چھوڑے تاجروں نے ٹیکس دینے کی بات کی تو اپی آر کی جو کام ہے وہ انہیں فائلوں میں الجھا دیا کرتے تھے نوٹسس کا اجرہ اور یہ ساری چیزیں پریشانی کا باعث بنتے تھی پچھلے تین سال میں چھوڑے تاجروں کی جو تاجر تنظیم میں با شمول ہماری انجمت آئران کراچی نے واضح طور پر تاجروں کو اترام دیا دور گئے ان کی شعورت پر جا کے ہم نے بات کی کہ دیکھیں ٹیکس نیٹ میں آنا ہوگا ملکی معیشت کو بڑھانا ہوگا تو ہمارا ملک ترقی کرے گا ہمیں سہت کے تعلیم کے اور دیگر ذرا جو ہے وہ حاصل ہوں گے لہذا اب تاجر جاگ چکا ہے پاکستان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ حکومت نے سکتی کی ہے آپ دیکھیں پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال آؤٹسٹیننگ سائٹ پر لوگوں نے جو ہے فائلنگ کی ہے اور ٹیکس کی دیا ہے کراچی سکتی ایٹ پرسنٹ دیتا ہے لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں لیاقتباد جیسے ایریے نے ایک عرب سے زائد کا ٹیکس دے کے اپنا نام جو ہے لاہور سے اوپر لے گیا اس کا مقصد ہے کراچی یا تاجر تو پہلے بھی ٹیکس دے رہا تھا پاکستان کے دیگر شہروں میں ٹیکس کا جو نیٹ بڑھا ہے تو اس سے یہ ایک فضا پیدا ہوئی ہے کہ لوگ ٹیکس کی طرف آ رہے ہیں اور میرا خیال ہے حکومت کو اسے خوشائن کرنا چاہیے لیکن پھر ایشو کہاں آ رہا ہے اب یہ جو جاوے صاحب یہ جو سٹائکس ہیں یا یہ جو سلسلہ پچھلے کچھ دنوں سے جاری ہے یہ صرف اب اٹیکس ریٹ پر ہے کہ آپ دینا تو چاہتے ہیں لیکن کوئی ایک درمیانی راہ نکلے حکومت تھوڑا نیچے آئے آپ تھوڑا اوپر آئیں تو یہ سلسلہ ختم ہوگا پھر سر بلکل آسان سا حل بلکل آسان سا حل دیا گیا ہے باب صاحب کہ آپ جو ہے تاجر دو سسٹیم کو ریورس کر لیں اور چھوڑے تاجروں کی بیتنی نمائندہ جماعتیں ہیں جیسے کراچی میں دس سے بارہ اسوسییشن ہیں اور اس کے اوپر چینبر ہے اور فیڈریشن ہے آپ ہمیں آن بورڈ لے لیں ہم کراچی میں جو بھی بارہ پندرہ لاکھ تاجر ہیں جو رہ گئے ہیں ریسٹیشن سے ہم انہیں آپ کے ساتھ ریسٹر کراتے ہیں اور ایک تاجر سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہے ہیں کہ تاجر سنجیدگی میں ہونے آنا ہے ملک کی ترقی میں ہونے بھی اپنا کردار عدا کرنا ہے بہت شکریہ جاویش شمسہ ہمارے پریزیڈنٹ انجومن تاجران کراچی کے اور شرجیل گوپلانی صاحب اس وقت بول نیوز کے نمائندے کفیل احمد کے عمرہ موجود ہیں اور کفیل ان سے گفتو کریں گے تو کفیل کی طرف چلتے ہیں جی کفیل کفیل احمد گفتو کریں گے شرجیل گوپلانی سے جو تاجر رانوما ہے اور ظاہر ہے اس وقت نصف کراچی میں بلکہ پورے ملک میں اس وقت تاجروں کی جانب سے شٹران ہرتال کی گئی ہے تو کفیل بتائیے گا اب شرجیل گوپلانی صاحب کن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں دیکھیں تاجر برادری نے آج ملک بھر میں ہرتال کا اعلان کیا ہم اس وقت ریپورٹ کر رہے ہیں کراچی کے جاما کلوت سے جو کہ مرکزی مارکٹ ہے تاجر رانوما شرجیل گوپلانی شرجیل صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس وقت تو صورتحال ہے کل آپ کے ایک وی آر سے ملکات بھی ہوئی ہے کیا کہنا چاہیں گے یہ ٹوکن سٹرائک ہے اس کے بعد بھی کوئی لائے عمل ہوگا کیا دیکھیں بلکل آپ کے سامنے ہے دوزہ تین کے سٹرائک حکومت پاکستان کو یاد رکھنے چاہیے آج ہم نے ٹوکن سٹرائک دیئے پورے پاکستان کی ایک شہر کی ہرتال نہیں ہے پورے پاکستان میں آج ہم یہ میسج دے رہے اگر ہمارے مسائل حل نہ آگے گئے تو پھر ہم گھر مہینہ مدت تک ہرتال کے لئے جائیں گے ہمارے کل جو مذاقرات تھے کل جو مذاقرات نہیں دے وہ تو صرف دکھا ہوا تھا حکومت کی طرف سے ہم نے تو بہارات ہوا تجازیز دیئے اگر کو مذاقرات کرنے تھے پندرہ دن پہلے شرائکی کال دی گئی تھی اس دورہ مذاقرات بھی ہو سکتے تھے اگر یہ سیریس ہوتے مارکٹ سے آج کون کون سی بند ہے جو یہ دعویٰ کیا گیا چوٹی مارکٹ جو ہے وہ کھلنا شروع ہوئی ہے ابھی دیکھیں کوئی مارکٹ اس وقت کھلنا شروع نہیں ہوئی آپ کے سامنے جامعہ کلاد ہو گیا آرم باک کی مارکٹ صبح نو بجے کھلنا شروع ہو جاتی ہے آرم باک فنیچہ مارکٹ دیکھ لیں کوئی چیز نہیں کروی یہ دکانے بھی صبح نو بجے کھلنا شروع ہو جاتی ہے اور دس گیارہ بجے تک تو مارکٹوں میں رش ہو جاتا ہے اس وقت آپ سے کہیں ٹیمر مارکٹ اسٹیل مارکٹ جو کہ سبا نو بجے کھل جاتی ہے تمام مارکٹیں اس وقت بند ہیں اور انشاءاللہ آج کی جو ٹوکن رسٹرائک ہے وہ حکومت کے لیے بہتر میسج جائے گا جی ان کا دعویٰ ہے کہ کراچی پھر کیا ملک بھر کی تمام مارکٹ جو ہیں وہ مکمل طور پر بند ہوگی موجود ہے شرجیل گوپلانی کے ساتھ اور اب وہ کہہ رہتے ہیں کہ ملک گیر ہرتال ہے اور اس پر ایک عوامی رد عمل بھی آ رہا ہے ظاہر ہے عوام اس ہرتال کے نتیجے میں پریشان بھی ہیں تو پبلک کیا سوچ رہی ہے راولپنڈی سے بولنیس کو نمائن دے اسرار خان نے لوگوں سے بات کیے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی بلکل پورا پاکستان کی راولپنڈی شہر میں بھی تاجران کی طرف سے آج شٹر ڈاؤن ہرتال کی کال دی گئی تھی اور پورا راولپنڈی شہر کی چھوٹی بڑی جو تجارتی مارکٹ ہے دکان ہے وہ اس وقت بند ہے اور مری روڈ کے دونوں اطراف کی تمام مارکٹ ہے بند ہے اس کے ساتھ ساتھ لیکن اس ہرتال کی وجہ سے راولپنڈی شہر کے جو شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہم جاننا ہی کچھ کرتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ یہاں کے مقامی لوگ موجود ہیں ہم آج میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جیسے تمام تردکانے بند ہیں اور ہم کی ضروریات پورا نہیں ہوتے ہیں تو ہم بھی زلہ راولپنڈی کے نانبائی ایس ویشن کی طرف سے ہیں اور انہوں نے بھی مکمل شٹر ڈاؤن ہرتال کیا ہوا ہے لوگوں کو بہت درپیش مشکلات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہرتال کامیاب ہو جائے اور یہ ظالمانہ ٹکس جو لگایا گیا اشار خان اس وقت راولپنڈی میں موجود تھے جہاں وہ پبلک کے جو تاثرات ہیں اس وقت ہرتال کے حوالے سے وہ لوگوں تک پہنچا رہے تھے یہی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ